فرنڈز آج کے ٹاپک پہ ہم بات کریں گے جو نائٹ میں ہم ڈرائیف کرتے ہیں اس کے اندر جو ہمیں ایک تکلیف کا باعث بنتی ہے چیز اس کے اوپر ہم بات کریں گے ہائی بیم لائٹس جو کہ آپ کے رات میں ڈرائیف کرتے وقت بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنتی ہے اور اس کے بارے میں کافی سارے لوگوں کو یہ اس کا ایلیم ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو لائسنس جو لیتے ہیں لوگ جو لیتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ سے زیادہ آپ کا جو چیک کرتے ہیں تو آپ کی ڈرائیف پہ فوکس ہوتا ہے آپ کی پارکنگ پہ فوکس ہوتا ہے گاڑی لگانی ہے ایک جگہ پہ بولتے ہیں آپ گاڑی لگانی ہے یا آپ جو ہے نا وہ ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کو ریورس لگانی ہوتی ہے باہر کرنی ہوتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے یا نہیں آتی بس اس کے علاوہ ہمارے ہاں قانون کے اندر یہ نہیں پوچھا جاتا یا نہ بتایا جاتا کہ بھئی آپ نے ہائی بیم لائٹس کیسے یوز کرنی ہے آپ کے اور دوسرے جو روڈز کے جو مارکنگز ہوتی ہیں اور اس کے بارے میں کوئی نہیں بتا تو میں آپ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہائی بیم لائٹس ہوتی ہیں یہ رات میں بہت زیادہ تکلیف کا وائز بنتی ہیں اگر وہ پیچھے سے اگر کوئی بندہ آ رہا ہے اور وہ ہائی بیم آن کر کر اپنا گاڑی کی آ رہا ہے اور آپ کو آپ کے فرنٹ ویو میں آپ کے فرنٹ جو آپ کے میرر ہیں اور سائیڈ میرر کے اندر وہ لائٹس کا فوکس آپ کی آنکھوں پر پڑتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو آگے آپ نہیں دیکھ پاتے اور آپ کے لیے دشواریوں کی گاڑی چلانے میں تو ان کے لیے ایک بہت ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے کہ بھئی آپ ہائی بیم لائٹس جو ہے وہ یوز نہ کریں اور گاڑی کی لائٹس جو ہے وہ لوگ پر رکھیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہائی بیم لائٹس جو ہے وہ کس طرح سے لوگ آپ یوز کرتے ہیں اور کس طریقے سے آپ نے اس کو لوگ پر رکھنا ہے یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی سکرین پر آ رہی ہے جی یہ دیکھیں یہ گاڑی کی لائٹس ہیں جو کہ ابھی اس وقت آف ہیں تو آپ نے اس کو یہ ایک آپ سوچ جو ہے آن کریں گے تو یہ آپ کی پارکنگ لائٹس آن ہو جائیں گی اور اس کے بعد یہ آپ کی لو لائٹس جو ہوتی ہیں لو بیم وہ آن ہو گئی ہیں اور جب آپ کو ہائی بیم آن کرنی ہوتی ہیں تو آپ اس طرح سے یہ ڈپر مارتے ہیں یہ آپ کی ہائی بیم آن ہوتی ہیں اور یہ ڈپر مار رہے ہیں آپ اگر اس کو پرمنٹ آن کرنی ہوتی ہے ہائی بیم کو تو آپ اس کو نیچے کی طرف کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جس کے بعد یہ ہائی بیم آن ہو جاتی ہیں تو اس پر گاڑی رکھ کے نہ چلائیں آپ بسیکلی نارمل لائٹس ہوتی ہیں جو آپ کی پارکنگ لائٹس کے بعد جو آپشن آتا ہے جو اس وقت آن ہوئی ہوئی ہے یہ آپ کی جو لو بیم ہیں اس پر آپ گاڑی چلائیں لوگوں نے یہ خیال کرنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے کہ ہائی بیم لائٹس ہائی پر چلانا گاڑی بہت زیادہ ایک تو قانونی بھی غیر قانونی عمل ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر ایک غیر قانونی عمل سمجھا جاتا ہے ایک بہت بڑا فائن ہوتا ہے بہت ہمارے یہاں کیونکہ لوگوں میں اویرنس ہی نہیں ہے نہ ہمیں قانون کی طرف سے پولیس کی طرف سے ایسی کوئی اویرنس دی جاتی ہے جب ہم لائسنس لینے جاتے ہیں تو اس لیے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ موسٹلی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہائی بیم پر چلا رہے ہوتے ہیں اگر آپ ونوے روڈ پر جا رہے ہیں اور ونوے روڈ کے اوپر آپ کے سامنے سے گاڑی آ رہی ہے تاکہ ریالائز ہو کہ آپ وہ غلط ایک عمل کر رہے ہیں اور اس میں آپ اس کو باور کروا سکتے ہیں ریالائز کروا سکتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی لائٹس جو ہے وہ ڈاؤن کر لیں اور اس کا میں جو کرتا ہوں میں اپنا پرسنلی آپ کو ایک طریقہ بتا دوں کہ میرے اگر سامنے سے کوئی ہائی بیمز لائٹ آن کر کر آ رہا ہوتا ہے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں کہ میں اپنی ہائی بیمز آن کر کے ہلکا سا ڈپڑ دیتا ہوں کہ ہائی بیمز آن کر کے اس کو پھر میں آف کر دیتا ہوں تاکہ ایک دم سے جب لائٹس کھلتی ہیں تو سامنے والے کو ایک ریالائز ہوتا ہے کیونکہ اس کی جب آنکھوں پہ اس کی آئیس پہ جب فوکس ایک دم سے پڑھتا ہے لائٹس کھلتی ہیں تو وہ پھر اپنی لائٹس بن کر دیتا ہے تو زیادہ تر جو میں جو کرتا ہوں پرسنلی وہ میں یہی کرتا ہوں تو آپ بھی اس چیز کو فالو کریں تاکہ آپ کو بھی لائٹس آپ کی آنکھوں پہ کوئی ایفیکٹ نہ پڑے اور آپ سیف ڈرائیونگ کر سکیں دوسری بات جو پیچھے سے آپ کے جو ڈرائیف کر رہا ہے جو پیچھے آپ کی ہائی بیمز آن کر کر آ رہا ہے اور وہ مسلسل ہائی بیمز آن کر کے چلا رہا ہے تو اس کے لیے تو میں بھئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو راستہ دیں اور اس کو آگے جانے دیں اور اس کا کوئی سلیشن نہیں ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ راستہ تو دے دیتے ہیں جو ہائی بیم پیچھے سے آن کر کر آ رہا ہوتا ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہائی بیمز آن نہیں کرنی وہ راستہ دے دیتے ہیں وہ پیچھے لگ جاتے ہیں اور ہائی بیمز آن کر کے پھر اس کو ڈسٹرپ کر رہے ہوتے ہیں جتنی ہم اس چیز کی آویرنس لوگوں میں پھیلائیں گے اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو ہمارے ڈرائیور ہزاراتے ہیں جو گاڑیاں چلاتے ہیں جو گاڑی چلاتے ہیں ڈرائیف کرتے ہیں رات میں تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہائی بیم آن کرنا غیر قانونی ہے ہائی بیم آن کرنے سے آپ کی آنکھوں پر افیکٹ پڑتا ہے آپ کی ڈرائیف پر افیکٹ پڑتا ہے آپ کی گاڑی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ گاڑی کو نارمل اور لو بیم کر کے چلائیں اور دوسروں کو اور اپنے آپ کو کسی بھی مشکل صورت سے اور ایکسیڈنٹ سے کسی بھی ایسی غیر معمولی غیر محفوظ چیز سے بچائیں اور اپنا بھی خیال کریں اور دوسروں کا بھی خیال کریں تینکیو سو مچ